سات کلموں میں سے پہلا کلمہ ہے اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں اس کلمہ کے اندر تین باتیں بڑی واضح تو روپے میں دکھائی دیتی ہیں پہلی بات تو اے باپ کہ یہاں پہ یسو مسیح باپ سے مخاطب ہیں اور باپ سے بات ہو رہی ہے اور بیٹے اور باپ کے رشتہ ہمیں دکھائی دیتا ہے اور اس کے لیے کلاب مقدس میں گواہیاں بھی بھری پڑی ہیں لیکن خداون جب یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا باپ کہہ کے so that means کہ وہ اپنی جو ہے نا خدای ان کا پہلو ٹھیک ہے ان کی نیچر اس کو وہ سائٹ پہ کی ہوئے ہیں he is there as a human being وہ انسان کے طور پہ وہاں پہ شفایتی کے طور پہ بات کر رہے ہیں اور pray کر رہے ہیں التجاہ کر رہے ہیں آئے باپ او کے authority سارے کچھ تیرے پاس ہے میں یہاں پہ قربانی کے برے کے طور پہ ہوں ٹھیک ہے اور جیسے میمنہ جو ہوتا ہے برہ جو ہوتا ہے یک سالہ نہ روتا تھا وہ معصوم ہوتا تھا he doesn't know anything حالانکہ یسو مسید تو سب کچھ جانتے ہیں بٹ وہ وہاں پہ قربانی اور وہ بے عیب قربانی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ باپ اور بیٹے کی ہے اور باپ نے اس بیٹے کے لئے گواہی بھی دی ہے یہ ایسا بیٹا ہے یہ کوئی عام بیٹا نہیں وہاں نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس سے میں خوش ہوں اس کی سنو اور جب یونہ ببتسمہ دینے والے میں نے بھی گواہی دی تو اس نے بھی یہی کہا کہ جس نے مجھے بھیجا اس نے مجھ سے کہا تھا میں تو اسے جانتا نہ تھا لیکن جس نے مجھے بھیجا اس نے کہا تھا کہ جس پر تُو روح کو کبوتر کی معنی دوترتے دیکھے گا وہ ہے نجات دیندہ وہ ہے خدا کا برہ اور کہتا ہے کہ میں نے گواہی دی اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے یونہ ایک تیتیس چونتیس سو یہاں پہ ہم باپ کی گواہی دیکھ رہے ہیں پھر یسو مسیح اب ایلیا اور موسیٰ کے ساتھ ہیں پہاڑ پر یکوب پترس وہ بھی وہاں پہ دیکھتے ہیں تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے سو باپ کی خود گواہی ہے اور بیٹے نے تو بار ہاں بار گواہی دی کہ میں باپ ایک ہیں میں باپ سے ہی نکلا ہوں میں اسی سے آیا ہوں میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہے اگر نہ ہوتی تو تم سے کہہ دیتا میں آجاتا ہوں تاکہ تمہارے لئے جگہ تیار کروں اور فقی فریسی سی بات سے پریشان تھے کہ یہ کیسے باپ کو خدا کو باپ کیا کے پکارتا ہے اور ایسے اس کے ساتھ کلوز بات کرتا ہے اختیار کے ساتھ بات کرتا ہے سو یہاں پہ یہ بات ہو رہی آئے باپ جب وہ کہہ رہے ہیں سو ہی اس کے بات کہتے ہیں کہ آئے باپ ان کو معاف کر دیکھیں کہ بات کیا ہو رہی ہے پریے کیا کر رہے ہیں اپنے رشتے کا اچھی طرح پتا ہے اگر وہ چاہتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں باپ یہ ابھی یہاں پہ ہلاک ہوں اور لکھا ہے کہ پترس کو انہوں نے ایک جگہ بھی کہا بھی تھا جب انہوں نے تلوار سے کان اڑا دیا پکڑنے کے لئے آئے تھے کہ اگر میں دعا کروں تو ابھی جو ہے نا بارہ تمن جو ہے نا وہ آ جائیں گے ہزاروں کے ساتھ سے فرشتے ہیجینی کی آ جائیں گے لیکن خدا نے کہا تھا نوشتے کیسے پوری ہوں گے تو یہاں پہ بھی خدا مند معافی کی بات کر رہے ہیں کہ میں تو معاف کرنے کے لئے آئے ہوں میں تو معافی کا بادشاہ ہوں میں تو بھرے کے طور پر آئے ہوں اور ان کو معاف کر سو ان میں سارے ہی آ جاتے ہیں ان میں کہن فقی فریسی یوداس کریوتی پینتوس پلاتوس رومی سپاہی اور جتنے لوگ تھے بلکہ ایک تو ذاتی طور پر بھی انسان کے طور پر بھی انہوں نے وہی بات کر کے دکھائے ہمارے قصور معاف کرتے تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو سو اس قلمہ کے اندر دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے انسان کے طور پر اور شفایتی کے طور پر بھی ہمیں اس قلمہ میں دکھائی دیتے ہیں خدا مند کہ وہ باپ سے شفایت کر رہے ہیں کن کی گناہگاروں کی جنہوں نے اس کے خلاف قناہ کیا ہے اس کا قصور کر رہے ہیں اس کو اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اس کو کوڑیں مارے ہیں اس پہ تھوکا ہے اس کو تمچیں مارے ہیں ان کے لئے کہہ رہے ہیں اور بالکل وہی کہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرو اور بیٹا اور باپ کی ہے اور معافی کی بات ہے اور معافی کے لئے جو ورڈ یوزن ہے ایفیس اس میں جو ورڈ ہے وہ ہے قانونی اسطلاح میں کہ جو مجرم ٹھہر چکا ہے جس میں کوئی بات ہی نہیں رہ گئی کہ بھئی اس نے جرم نہیں کیا ثابت ہو چکا ہے اب اس پہ سزا لگ چکی ہے سو جس نے خدا کے بیٹے کو جو ہے نا وہ کیا ہے تو وہ تو سزاوار ہیں سارے کے سارے کوئی شک نہیں لیکن یسو مسیح کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ ان کو معاف کرو اور دیکھیں آخری بات کہ یہ نہیں جانتے اب یہ نہیں جانتے میں بڑی گہری بات ہے کیونکہ یسو مسیح وہاں پہ کفارہ ادا کر رہے ہیں اپنے خون سے لہو سے سلیپ پہ اور کفارے کی جب بات آتی ہے تو پھر جو ہے نا شگردوں کو بھی سمجھ نہیں تھی جو ان کے بلکل کلوز تھے خدا ہون جب یرشلم کو جانے لگی ہیں ایک ہفتہ پہلے مسلوبیت سے تو کہتے ہیں کہ ابن آدم جو ہے نا وہ سردار کاہینوں کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ جو اس کو مسلوب کریں گے اور اس کو سلیپ دیں گے اور وہ مارا جائے گا اور کور میں دفعہ ہوگا اور تیسرے دن مردوں میں سے جیوٹھے گا اور وہ اس ٹائم سمجھنے سے کاثر تھے اور بڑے لوگ سمجھنے سے کاثر تھے ایون یہودیوں نے اس لئے ریجیکٹ کیا تھا یہسو مسیح کو کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ مساء ہمارے مسائین ہیں تو دعود وہ ایون دعود کی طرح آنا ہے وہ تو جنگ جو ہوگا وہ تو ہمیں ازاد کر رہے گا رومیوس سے وہ دنیاوی طور پر سمجھ رہے تھے لیکن ابھی خدا ہون برے کے طور پر آئے ہیں ابھی روحانی بات کرنے ہیں نجات کی بات ہے اور ان کو معاف کر اس میں سب کو کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں ان کو بھی پتہ ہی نہیں تھا اور خدا ہون نے شاگردہ کو کھا بھی تھا بھی تمہیں نہیں بات سمجھ جاتی لیکن تم سمجھو گے تم جانو گے اور میں ایک حوالہ کوٹ کر دیتا ہوں لکھا ہے کہ خدا ہون نے ان سے کہتا تھا کہ ابن آدم آدمیوں کے حوالہ کیا جائے گا وہ اسے قتل کریں گے وہ قتل ہونے کے تین دن بعد جی اٹھے گا لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہ تھے اور اس سے پوچھتے ہوئے ڈلتے تھے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں تھی آتی کہ بھئی یہ کیسے ساری باتیں ہونی ہیں اور پھر بعد میں جب پاک روکا نزول ہوئے تو پھر ساری باتیں یاد بھی آئی ہیں اور پھر وہ ان کو سمجھ بھی آتی گئی آمین سو پہلے کلمے میں میرے بہنوں بھائیو خدا کی باپ کی اور جسم اسی کے رشتے کی بات ہے معفی کی بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے اس کے خلاف کناہ کیا تھا آمین بہت رسی